اسلام علیکم خبریار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال پتین و عزرات آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جالی پیروں کے ساتھ اچھا جی پایا ہی جالی ہے لیکن تھا نوے ایک دعوت دینیاں سی آگلے منہیں بابایی دا میلا کرا رہے ہیں زندہ بابے کا پہلے انہوں مارا گئے بابایی خود بھی ڈانس کر رہے ہوتے کتنا برا لگے گئے بابا کنگرو بان کے ناجدہ یار بلے شاہ نہیں نچے کی ہو گیا بلے شاہ بہت حسین لگتا ہوگا یہ بلے شاہ ہے یہ جو جالی بلے شاہ بن جاتے ہیں نا جس طرح ہمارا سابق وزیر آزم جالی بھٹو بنا ہو گا اسے ایسی بے محل تقریر یاد آئی ایسی بے وقت کی راگنی ہے ایک کوسٹن بھی آج ایک صاحب لیے پھر رہے تھے جی جناب آپ کچھ پوچھ رہے تھے سر جو پچھلے دن نواز شیف صاحب نے تقریر کی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں بڑی رکت آمیز تقریر تھی بڑا افسوس ہوتا ہے سنن کے کہ میاں صاحب پہ آج کیا دن آگے ہیں حلل اعلان وہ نظریاتی ہو رہے ہیں وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے میں نے ابھی گزارش کی کہ بھٹو صاحب والی بھٹو صاحب بھی کوئی دودھ کے دھلے نہیں تھے ان کے اندر بھی کروڑوں فلاؤز تھے لیکن بہرحال وہ بندہ نظریاتی تھا ان کی بیٹی نظریاتی تھی تو اس پارٹی میں آج بھی نظریاتی لوگ موجود ہیں نواز شریف ان کی پارٹی اور نظریاتی لا حلہ ولا قوت اللہ باللہ آپ اس پر غور کریں کہتے ہیں کہ ٹھیک بات غلط ٹائم پہ کی نواز شریف نے غلط بات غلط ٹائم پہ کی اگر یہ جگرہ بھی دکھانا تھا نا تو اس وقت دکھاتے ہیں جب کہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا آپ چپ کر کے بیٹھے رہے کہ یار شاید ہمارا معاملہ تیہ ہو جائے جیسے شباز شریف کہتے ہیں میری تو کیابنٹ میمبرز کے نام فائنل ہو چکے تھے کہ میں نے کابینہ میں رکھنا کس کس کو ہے تو اس دفعہ میاں صاحب یہ توقع کر رہے تھے کہ مریم کو موقع فراہم کیا جائے گا میرے بیٹوں کو تنگ نہیں کیا جائے گا میں پالٹیکس وہاں بیٹھ کے کرلوں گا اور اس کی تھوڑی بہت انڈسٹینڈنگ دی بھی گئی ہوگی ہائپوثیٹکلی میں کہہ رہا ہوں لیکن ان کے ساتھ بھی ہاتھ کر گئے بہت سے لوگ سیعنی اس دفعہ چوروں کو مور پڑ گئے مور ایس ایسا ہے کہ چوروں کو مور پڑ گئے آپ کو پوچھے بھائی نہ تم بھٹو ہو نہ تم عطا اللہ شاہ بخاری ہو اور بات کرتے ہو نیلسن منڈیلا کی تم ان میں سے کوئی نہیں ہو آپ نے کی ہوتی نا اس طرح کی سیاست مضامتی سیاست کی ہوتی ہم آپ کا ساتھ دیتے آخر کیا وجہے ہم نے بی بی کا ساتھ کیوں دیا تھا مشرف کی موجودگی میں بی بی کا ساتھ دیا تھا اس لیے کہ انہوں نے مضامت کر رکھی ہے آج بھی وہ جلوس دیکھئے ذرا دس اپریل انہیں سو اچھاسی آدھی گاڑیاں پنڈال کے آس پاس یعنی آزادی چوک پہنچ چکی تھی اور ابھی کافلہ ائرپورٹ سے پوری طرح نہیں نکلا تھا جی بالکل ایسا ہے اور وہی بی بی جس کے ساتھ ہیدراباد میں کراچی میں ان جیلوں میں کیا کیا کچھ نہیں ہوا میڈیا میں کیا کیا کچھ نہیں ہوا بلکہ بہت ساری چیزوں کے تو آرکیٹیکٹ خود میاں صاحب تھے بی بی کے بارے میں نازیبہ چیزیں کس نے چھپوائیں بی بی کی والدہ کو رسوا میڈیا کے سے اس دور کے میڈیا میں کس نے کیا بلکہ دلچسپ بات یہ کہ کروانے والا آج نظریاتی باتیں کر رہا ہے اور اس کے بحاف پر کرنے والا آج پیپلز پارٹی کا بڑا سرخیل اپنے آپ کو سمجھتا ہے پھر یہ کون ہے اب یہ تو آپ پہ چھوڑتا ہوں نا میں کیا آپ کو پتا کرنا چاہیے کہ کون تھا وہ اس دور میں چیف منسٹر نواز شریف کا میڈیا ایڈوائزر کون تھا سر اب بتا دیں بھئی حسین اکانی جسے بعد میں جی جا جی نے اٹھا کے سفیر لگا دی امریکہ کا بی بی کبھی سفیر نہ لگاتی دیکھو یہ شباز شریف ساڑا کلائنٹ ہے گا وہ ساڑا کو توییت لیا کے گیا وہ دی بجا تو میاں صاحب نے تقریر کیتی ہے اگر شباز شریف تمہارا کلائنٹ ہے تو سمجھو پھر وہ برباد ہو گیا شباز شریف تو اکثر ساڑا کو توییت لیا کے جاندر پچھلا جڑا پچھلا کیا ہمیں بتاؤ پچھلا کیا پچھلا جڑا انہیں جلسہ کیتا سی اچھا تمہیں جلسہ کہتے ہو چھوڑیاں چھوڑیاں گڑیاں تمبو لگے ہوں نے کہاں خیر رہا کہاں شباز شریف جلسہ کر رہا ہے انہیں جلسے کیتے ہو نہیں لاتا داد میرا خیال ہے کوئی درجن بھر جلسے تو کیوں گے یہ تھا کوش بھی نہیں خوفیہ جلسے بہت کیتے ہیں بابا جی انہوں کارنر میٹنگ کہیں دیا ہے بسم اللہ کی ہو رہا ہے بڑے دنہ بعد موں بھائی بابا جی میں بیمار رہا تھوٹے چھوڑیاں کی پرابلم کیا تیری مسئلہ پتہ کی ہے پھر ہون سب کچھ اپڑی جگہ تھے ایبریتھنگ ہو کے پھر ایتھے بھوپی بھی آنے ہیں ایک میں کہنا پھر آپ لو نیت نہیں آنے ہوتی اصل بڑی دیر بات آیا لیکن اس کا مسئلہ وہی ہے میں کہتا ہوں آخری دن تک جس دوپہر اس نے ریلت فرمانی ہے نا اے 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 اس دوپہر تک یہ ایک ہی بات کرے گا بھوک نہیں لگتی نین نہیں آتی ریلت کی ہوں دی ہے فلائٹ ریلت فلائٹ کا ترجمہ ہے جب آپ بیٹھے ہو نا دوبائی ائرپورٹ پہ یا میڈل ایس میں کہیں بھی تو وہ فلائٹ ڈپارچر کو ریلت بتائیں گے کتنے بجے ریلت ہے کینیڈا یورپ جا رہے ہیں سارے ریلت فرمان رہے ہیں دو تین مسئلے ہوں میرے نال ہوں دے رہا تنوں ان کو بتاؤ میں تمہارا کنسلٹنٹ نہیں ہوں یہ تے صرف تنخواہ لینڈ بیٹھے میں شیطان سے تنخواہ نہیں لیتا ریلت تا منٹیجی اگلی تھی فرماتے ہوں چلو تم نہ ریلت فرمانا تم ڈاکٹر فوسٹس بن جاؤ تم کہنا جی میں چوبیس سال تک گناہ کرتا رہوں گا مجھے آپ نے روک ٹوک نہیں کرنی تم ایسی ڈیل بھی کر سکتے ہو اے ڈاکٹر پارٹنس کام رسی سار جو حال ہوا تھا وہ بھی بتائیے ہوئے 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 ہٹ پڑا تھا وہ تیک ہے نوول ہے یہ ڈراما ہے کرسٹوفر مارلو کا ڈاکٹر فوسٹس ایک سیڑتے دردھم دیا اے سیر دے بچ ان چون چونہ بھی دوہ پاسے ہوئے یہ شغرگر بھی ایک پاسے ہون دیا کیا بات آ نینا یہ برسیں عروب جی ملنے کو ترسے سیحی جائے نا جدائی ہو یا کچھ نے کروں پوچھے کوچوس ہے حمیق دیا کیا ہوں گا میں تجھے آج صمی لہر ہے پھر بھی کبھی اب نام کو تیرے آواز میں نہ دوں گا تیرا ہاتھ تھوڑے یارگا تینوں نہیں سمجھ لگن دائی تُو سارے کیلے ٹھوکتے ساڑے تجھ کو پکارے میرا پیار نیا گانا شروع کرنے آجا میں تو مٹا ہوں تیری چاہ میں تجھ کو پکارے میرا پیار نوری بڑا آستانہ سینہ نے مراستانہ کرتا اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی وہ دکھامتہ کی بڑے اللبہ وہ پوتھ ہو گیا یار انہیں تینہ نہ نکاہ کرنا اتنا جگرہ اس میں نہیں ہے وہ دو نمبر ہے مکار ہے چور ہے نہیں جی انہیں مینو کیا ہے وہ اپنے کار رہے لینے منا لائے گا میں جناب ذرا گل بات چھیڑی ہوئی ہے بس تغلے مینے دی گا لے ایسے گل تسی بڑی دیر دی کار رہے ہو پائیں نا ایسے گل تسی بڑی دیر دی کار رہے ہو پائیں نا ایسے گل ہومیوں پیتھک جا رشتہ بڑھنا تھا نا پتا میں پھلو بابا جی میں چیزیں وہاں حال ماں پلیز بکھاؤو اے کوئی شاہ میں نکلی ہے او نا دے بیڈ ہے تھا بابا یہ ویک ہو ذرا بیڑا کر کھو گیا یہ ہے کیا میں پتا نہیں کیا شب یہ میں نےو نہیں سمجھ آئی میں لگ داؤنا دے وال نے پتا میں تنوں گلدہ سا یہ تری زندگی ایڈی پہاڑ جڑی ایڈا نہیں گزرنے کوئی سوچ سمجھ لیا اس فقیر فکر اکل کی یا سراکارہ کمرے کھل لے پہے یا کوئی بندہ ہے یا سی شادی توبہ تیرے کلی شفٹ ہو جانگے پیری اداسی بھی چلی جائے گی یہ تینوں ڈینڈر بھی ثہی آئے گی یہ تینوں کوٹیا بھی کرے گا ناڑی بور کر کے سوایا کرے گا اور افتاب صاحب یہ ویکھو اوئی پسٹول بابا ہی ویکھو ذرا یہ کی ہے یہ تاش پوری یہ اس تولابا یہ ویکھو نہ دی اینک یہ کسی جیم سباؤن دا ساڑھا ساریاں چیزیں پسٹل بھی اینک تاش لگتا ہے کسینو رویال کی پروپس ہے میں کہا بابا جی ہا جی تُوا کرو اے دے کار لے مان جان چلے کار دے کار دے کار دے کار دے اگر دا سرا کار رہا ہے مطلب دست کار دے کار دے میں اسے گرفتار کیوں نہیں کرتے میرے کو ایڈدی وڈی آتکڑیاں نہیں اے ہو جا مجرم ڈالے دے باقی پولسالے پیزل آرہے ہوندے بیجائے داس لاکھ بھی لاکھ حکمہ جڑا نا جی ہاں جی مطلب ہو جائیتا ہے میں ڈا کوئی اطراز نہیں ہے اسی تولے سونا تھوٹی پر چاہی دا ہوتاں دا ہوتاں ہی پیہا یارمی جتنے تم کرپٹ ہو اس حساب سے اسی تولے سونا کیا ہوتا ہے گریب بانی بچیاں 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 دے بیعا ہوئے نا میں جتا بھی الوکانو میں یقین کرو میرا دل بہت ہی برا ہوایا آج اڑے آرٹیفیشل چپکے پائے نا میں نے اچھے نہیں لگے بیکے ویرہ آج تو بات میں تھی آنا ہی نہیں باب بھائی دیکھو میری گالتو مو میرے نمبر ہے گا میں نے تو ویز ہوتا ہی کال دین اب میں آج تو بادری جی آن دی بابا گالتو مو آئیں یہ نیکی دا کاما نمبر میں نے دے دے پسماندگی دیکھو ویسے یہ کروڑ پتی ہے لیکن آنکھوں پہ دیکھو کیسے پردہ چڑھا اصلا تھوڑا تھا سب بھی میرا دل ہے نرم ہم دردی کرنو دل کرتا اس قوم کے ساتھ ہم دردی کیوں نہیں کی جب سکیٹریٹ بیٹھتے تھے قوم نے بھی چھاڑتو خون میرے نا ہی کچھ ہم دردی کارلا مہ چانا پھر رول دی پھر دی بھی چانی اگر ایک چھوٹی موٹی گھڑیوں نے دے دوں گا دا ساری آنو گڈیاں دے گیا نا تارک زیز دیا سالہا السلام ہے کن بابا جی والے دوسرم والے کم کی آل نہیں راجے نہیں کسی آفکا ہویا پچھلی آری بابا جی کتھ آفکا تھا یہ بھی کیس ہو ہی لگتا ہے میں اوغالا سوڑا تو خطرنا کھا آدمی ہے چاہرے کلائنٹ توڑ رہا تُو تبیہ تلا ہے نکل ساڑے سارو اسے بیٹھ دیں کی تودے دوں نے آمان والے بھی ہے مائے زلا مزقفر گھر تحسیل اب دیکھو کون سے سگنل پکڑنے لگتے ہیں ما ارو 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 تھوڑے جو ارو سناوہ نہیں سناوہ سناوے کلو عورت ایک اسوہ گجرات محمود کو اٹھ لی اسوہ گجرات میرے سابرے راندیان سابرے مائے بیاں خمی کو میرا بڑھرا نظر آندا پہی پڑا پڑی پائنٹ نو دانس ایٹھا بٹھا کار ہے اپنے بڑھوئین ہوتے لیا جائے دوڑ دا پھر اگا بابا جی ہون کوئی ہو جاں پھول دھاگا ڈے ہو میرا بندہ ٹھیک تھی ہونے میرا جتے تا خیال کو پانگ پونگ پیندا بوٹی پیندا ہے سار کائم علی شاہ کتے ہوندے نو ہمیں کیا نا بوٹی پیندا دیکھو بوٹی سے اسے کائم علی شاہ یادہ نہیں سار اسی پہلے پیپال پالٹی چوندے آئے اسا کٹھیں بھٹو سا آپ دیا جوتیاں سی دیاں کیتیاں نا پایاں دیکھو بار یہ جوتھی چوکے بھی لے گیا اسی پوٹی سے اب کدھر ہو اوہ ناسی پیٹی آئی دی مصیبت ہے اٹھ پس ہے ہو آیاں یوں مصیبت کیا ہے سار کردہ ہی کوچھ نہیں پیا آجی میں تو باؤں کچھ کریں دا پائیں وہ ساڑا بیٹھا ہوئی یوکہ کرن دیا جتا یہ گیانیوں کی ترے یوگیوں کی ترے بیٹھا ہو بابا جی ہاں جی یہ پھر کوئی وکھ راتویز دیو میں کو کئی ڈا اے سیاست چھوڑے میں کو بیا کو جھنی چاہیدہ بابا ہاں بیٹھا اوہ دے جڑا میئے حضر نو دتا سیو اوہ دنی ہے تا جویید آشمی علا پی آؤ دے دکے وہ بھی تائب ہو چکے بابا جی ذرا پھوک مار دیو شو اللہ خلانہ تیری زیدکی ایدھی واس کر دینا پرلی جیب دے مچے پادنہ انو پتہ نہ لگے آرے واروب جی آپنا حسبتال کی تھے جناب پلا چلتے پھرتے آپ ہیں آپ کیوں پوچھ رہے میرا مریض ہے گو تم آدم قو 정γ رہونا میں نے آپ کا مریض نہیں دیکھنا مر atmتي بنا radial کے حسبتال کیا緣ا YEAH آہو five ایلوو یہ کہ سرijke گدی شان میں م Saint جati ایس ایسا ماربل لگیا ایسی ایسی ٹیل لگیا امریکن کچن بڑیا سارا اہاں حضرتی ہاں جی دے انہوں رشتہ دو تر نانیاں تریاں بیلیاں بیٹھی رہتی ہیں یا توسی تا مخاول رہا ہوں دے آنی میں تو سی رہی ہے سا داس داس ہون شیئر بند پی اوزا دے نسینا داس گاللوں کے سنس گاللوں پتا ہونی نہیں صرف داس میرا تو کچھا کارا ہے پتے تو کوئی بھی نہیں رہندا ہے میں اٹھا لے پلو پکے پڑھایا یار اس کو لے کے دیو وہ کچھا ہی لے لو تو کچھا ہی چال میں کمرے آپ پا لانگا چل زہدی نے تنو دلو نانہ مال لیا شدی نظرات we'll take a break stay with us ویلکم بیک جی عروبہ خبر ہے کہ رشوت لینے پر محکمہ ریونیو کا اہلکار رنگیں ہاتھوں پکڑا گیا اور یہ جائز کام تھا جس پر رشوت لی جا رہی تھی ہوئے ہوئے ایک ہوتا ہے نا کہ یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے ایک تو جو قانون شک نہیں کرنی پڑے گی دوسرے اپنے جیتے جاگتے ضمیر کو سلانا پڑے گا حالانکہ بکواس کر رہے ہوتے ہیں جس نے رشوت لینی ہے اس کا ضمیر جاگتا ہی نہیں ہے وہ تو سویا ہوتا ہے اسے تو بڑی محنت کر کے انہوں انسلا دیا ہوتا ہے اور وہ بھی کہتا ہے جی لانت ہے موج کرو اب میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا سر یہ واقعہ کہاں ہوا ہے یہ واقعہ ہوا ہے جو آپ کا سسرال اول ہے پاکستان کی فسٹ لیڈی ہماری فسٹ لیڈی نہیں ہے پرائم نیسٹرز وائف ہے تو فسٹ لیڈی کا جو شہر ہے وہ سسرال ہے نا پرائم نیسٹر کا سسرال اول ہوا وہاں پہ ہوا یہ واقعہ جی پھر تو کوئی بات نہیں وہاں پر تو اور زیادہ کھٹکے گا اس لیے کہ اسے واقعی کرپشن سے بڑی چڑ ہے تو سر وہ کیا رشوت پہلی دفعہ لے رہا تھا پکڑا جو گیا ہے اس کی قسمت دیکھو ناجائز کاموں پہ رشوت لیتے لیتے وہ آج یہاں تک پہنچا ہوگا لیکن جائز کام پہ رشوت لیتے پتہ ہیں کیسے پکڑا گیا ہے جو وکٹم تھا نا بندہ اس نے اس کی ویڈیو بنا لی اور وائرل کر دی یہ ہے فیوز و برکات سیوک جرنلزم کے سیوک جرنلزم کیا ہوا سیوک جرنلزم ہے یہ جو عام سیولینز ہیں جو جرنلسٹ نہیں ہیں صافی نہیں ہیں لیکن پھر بھی جرنلزم کر رہے ہیں کیوں؟ ان کے پاس ویکل موجود ہے سوشل میڈیا کی شکل میں اب کون ہے جس کا اپنا پیج نہیں ہے فیس بک پہ اکثر نے اپنا چینل بنایا ہوا ہے غزالاں تم تو واقف ہو روز گاڑی دھو رہے ہوتے ہیں کم از کم اسے یہ ٹچ ہی دے دے کہ آئیے آپ کو گاڑی دھونے کے نت نئے طریقے سکھائیں بلکہ اسے ہونے تھے آئیے آپ کو لوگوں کی گاڑی دھونے کے نت نئے طریقے سکھائیں وہ تھے لوکا نے سر میں نے وہی کہا کہ پاہن وہ یقین نہیں کسی کر رہے ہیں کوئی کہ میں آپنی گھڑی تو ہو رہے ہیں باقی کسی نے نہیں ماننا کہ اتنی شاندار گھاڑی تمہاری کیسے ہوگی اچھا ہی بہت برا پایا اسے یہ لوگ کڈائی ہے نا اچھا اللہ اچھا آپ تلے والی چوئی لگ رہے ہیں باقی سر تلہ گانگ تو چوہا ہے اچھا تلہ گانگ تلہ گانگ سے نہیں ہے تلہ گانگ ایک بڑی پیاری جگہ ہے اور ہمارے بڑے پیارے دوست رہتے ہیں وہاں پہ اچھا جی یہ صاحب جو گرفتار ہوئے ہیں تارک سید ان کا نام ہے نام ویسے ان کا چیف سیکیٹریز والا ہے لیکن یہ بطور کلارک موتل ہوئے پھر گرفتار ہوئے پھر ان کی تنخواہیں تو اتنی زیادہ ہوتی ہیں پھر یہ رشوت کیوں لیتے ہیں بات یہ ہے کہ تنخواہیں نہیں بھی زیادہ نا تب بھی رشوت کا جواز نہیں ہے ان کے پاس آپ وہ کام چھوڑ دیں آپ کہیں اللہ مجھے کہیں اور سے رزق دے دے گا اگر آپ کا بھروسہ ہے اس لی یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کہ جی ساڑھے ڈیوٹی آس بڑے تنگ کرتے ہیں ساڑھی تنخواہیں بہت تھوڑیاں ہیں ہمیں سٹیشنری کے پیسے نہیں ملتے ہمیں پیٹرل کے پیسے نہیں ملتے ہمیں سائلین سے لینے پڑتے ہیں why don't you quit the job اچھا پھر کرے کون سوال یہ ہے کہ پھر کرے کون دوسرا ضرورت مند آجائے کچھ لوگ ہیں جنہیں جوب کی لمبی چوڑی ضرورت نہیں ہوتی پولیس کا محکمہ ہے دیگنٹی کے لیے کرتے ہیں دیگنٹی کے لیے کرتے ہیں میں انسپیکٹر ہوں لیکن میری دیگنٹی کسی بھی آئی جی سے کم نہیں ہے جو اندر سے صاف ہے وہ کسی بھی بڑے سے بڑے عددار کہ ہمپلہ سمجھتا اپنے آپ کو چلو یہ تو ہوگی نا پولیس یہ ہو گیا ریونیو ڈپارٹمنٹ ہیلتھ یہ ٹاپ کی ہے نا کرپشن کی اماجگہ ہیں ریونیو محکمہ مال ہیلتھ پولیس آپ حیران ہوں گے کہ شو بیز میں یعنی ایک ایکٹر سے رشوت لینا یعنی ایکٹر بچارہ کہاں کہ ایکٹر موسلی غریب ہوتے ہیں اور یہ میں ایکٹرز بات کر رہا ہوں جو ناموز ہوتے ہیں بچارے ابھی جنہوں نے پیسہ کمانا ہوتا ہے انہوں نے بھی فسٹ بلڈ ڈروپ کرنا ہوتا ہوتا ہے تو انہیں کس طرح سے ایکسپلائٹ کرتا ہے پروڈیوسر ڈائریکٹر اسسٹنٹ ڈائریکٹر لائن پروڈیوسر جس کا جہاں داؤ لگے سر بڑے ایکٹر تو نہیں اس طرح کرتے ہیں بڑے ایکٹرز خود نہیں کرتے ہیں ان کا گرد و نوہ ان کے لواہکین ان کے مسائبین ان کے امال کرتے ہیں آپ تھیوری آف کمیونکیشن پڑھتے ہیں نہیں یونیورسٹیز میں جا کے پچاس دفعہ میں ذکر کر چکا ہوں آپ کو یاد نہیں ہوگا ایک کانسپٹ ہے کیا کانسپٹ تھا؟ ایڈے لائک اندھے تھے کلانٹ بجا رہا ہوں وہ ہے گیٹ کیپرز کے پاس سے گزریں گے اس کا ڈرائیور، اس کا خانسامہ اس کا سیکٹری، اس کی بیوی اس کا دوست وہ ہم گیٹ کیپرز اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ سے کہتا ہے مجھے پچاس دار روپے دو اگر لان ایکٹر کی ڈیٹ لینی ہے تو میں تمہیں کیوں دوں؟ میں تم مر مر کے اس کی فیس دی ہے ٹھیک ہے موج کرو سر وہ کیسے؟ اب وہ ایسے کہ جب بیٹھتے ہیں گاڑی میں تو وہ ایک ہی بات کرتا ہے ببو رانا بڑی بک بک کر رہا تھا وہ آپ کے خلاف کام خواہ ایسے مطلب ہے کہ حالانکہ بیٹھتو کی با آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے وہ اپنا کم و مسروف نہیں یار میں نے تو نہیں کیا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ سر ڈیٹ مانگ رہا تھا آپ سے کو اسے کو نہیں یہ ڈیٹ اچھا پھر میں فلانے کو دے دوں؟ وہ کہتا ہے ببو رانا انتو موج کر پچاس ہزار دے دیتے میں تمہیں ڈیٹ لے دیتا ساروں سٹوڈیو جو بھی بڑے یقین کرو کپلے اندھے ہیں سائلیو ہی ماں سٹوڈیو نہیں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ سٹوڈیو وہ ساروں جڑے ایکسٹرا نہیں اندھے بچارے ہیں جڑے سورہ دن بردی پا گئے ہیں انہوں نے سارے پیسے وہ کھا جائیں دیں تو پھر دیکھ لیں آج کہاں پہنچا ہے اپنی فلم انڈسٹری دیکھ لیں اگر تھوڑی سی آبیاری کی جاتی پاکستان فلم انڈسٹری کی اس کو سہارا دیا جاتا جیسے اس دن پرائم منسٹر صاحب بڑی میٹنگ چیئر کرتے پائے گے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے یہ نہیں بتاتے کیسے کون کرے گا یہ جو آپ کے اردگرد بیٹھے ہوتے ہیں اور جائیں تلاش کریں لوگوں کو ان کے پیر چھویں تاکہ وہ واپس آئے جو ناراض ہو کے جن کی ایگو ہرٹ ہو چکی ہے سار آپ اس حوالے سے فلم کے لیے کیوں نہیں کچھ کرتے ہیں؟ میں پہلے نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا میں نے جب یہ آئیڈیا پروپوز کیا تو میرے بہت سے دوستوں نے کہا کہ کس کس کام کا بیڑا اٹھانے آپ نے لیکن میں آپ کی وساطت سے آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں انسٹیٹیوٹ آف پرفارمنگ آرٹس کی بنیاد رکھ چکا ہوں اس میں ہم فلم میکنگ سکھائیں گے اس میں ہم ڈیریکشن سکھائیں گے پروڈکشن سکھائیں گے ایڈیٹنگ سکھائیں گے ہوسٹنگ سکھائیں گے ایکٹنگ سکھائیں گے اتنا اس ملک میں پوٹینشل ہے اتنا پوٹینشل ہے اس کو چینلائز کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں بات کر دیتے ہیں یہ نہیں بتاتے کیسے تو یہ بھی ہم کریں گے فلم بھی بنائیں گے ٹیلی تھییٹر جس کی اخترار ہم ڈال رہے ہیں ڈاکٹر صوفی کو لے کر آئے ہیں ساری یہ ڈاکٹر صوفی کون ہے؟ ڈاکٹر صوفی ہیں جو ہے نا انہی چیزوں میں اٹکا ہوا تو خود پرفارمر بھی ہیں رائٹر بھی ہیں ڈائریکٹر بھی ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ ٹیلی تھییٹر کے نام سے ایک سلسلے کا آغاز کیا جائے ہمارے پاس اپنے سٹوڈیوز ہیں اپنا اتنا ٹیلنٹ ہے جو رول رہا ہے ضائع ہو رہا ہے اور رئی سے ایک قصر اس کووڈ نائنٹین نے نکال دی تو کوئی نئی چیز ہو سکتا ہے اسی بہانے ہم تھییٹریکل سلسلے کو ریوائیو کر دیں پھر سے ڈاکٹر ہی پڑھتی کری جاؤ تسیر پیسے سلیم جتنے آپ ٹیلنٹیڈ ہیں جی ہاں آپ جیک نکلسن کے سالے کا رول اگر کریں کس کا جیک نکلسن وہ دے فلم داس دے آپ بتائیں سر آپ کو دوسر پیرنام پیر جیک نکلسن جیک نکلسن جیک ایک دن اپنے گھار سے نکلسن سر آج رنگیلہ صاحب بہت محسس بننے کی کوئی ہے رنگیلہ صاحب آج بڑے ویل ڈریسڈ ہیں فلم چی سال گی رہا ہے نا ہوجے بندے سے موہ تے کیک وائدہ اچھا حضرت رنگیلہ یہ بندے نا ہوجے کپڑے پاکے تہلے نہیں کر پائے اکثر ہی ہوتے ہیں نیوز کاسٹرز اوپر انہوں نے اچکن پہنے ہوتے ہیں نیچے تمہاری طرح وہ کچھا جسے پہن کر تم گاڑی واش کرتے ہیں اس کا خیال تھا اس نے کہہ رکھا تھا کہ بھی اوپر اوپر سے شوڑ لیں وہ کسی ہے ناڑی کو لیا ہے جب ایڈٹ کر رہے بیٹھا اس نے سارا شوڑ لیا ہے میرے ملازم تھا خانہ خراب ہوئے دو مینٹوں نے صرف میرے گوڑے ہوگا اور انہوں نے اشارہ بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گاڑی یہ ہے انہوں نے سمجھ نہیں ہے آپ مجھے پہلی دفعہ اس دن تمہارے گھٹنوں کی اناٹمی سمجھ آئی تھی تغفراللہ مارو تھوں تو وہاں جاگئے آپ تو ہونگے ہیں واقعی دو سو روپے نہیں دے سکے نہیں میں دیتا ہوں پیسے لیکن اس دن دار کوئی نہیں سی سارا بیلے سمجھ میں کہاں فیڈیویں بڑھا رہا یہ حاسدی نہیں ہے دنس آیا ہے سوڑی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ سے ویلکم بیک جی اروبہ قبر ہے کہ کسی کے گھر سے چوری کھانا کھا کر واپس جانے والے دو مسلح چور سی چی ٹی وی کی مدد سے پکڑے گئے کی بیچ سالن آگیا یہ سالن نہیں کھا رہے تھے یہ پیٹیز کھا رہے تھے جوس پی رہے تھے ان کو پیٹیز کھا نہیں پکڑا تھے سارے کتھو دوا کیا ہے اوٹووہ ساروہ کسی کے گھر صرف کھانا ہی کھانے گئے تھے کچھ چورانے نہیں پہلے یہ بتاؤ اوٹووہ کدھر ہے میں کو کیا پتا میں کو کیا پتا تو پھر اگلا سوال یہ نہیں بنتا تھا کہ اوٹووہ کدھر ہے جی بلکل سارا اوٹووہ مجھے پتا ہے کہاں ہے نورتھ کینیڈا کینیڈا میں ہے نورتھ کینیڈا کس نے کہا ہے سارے ٹور چھو تسی ہے ہی کنیڈا نورتھ کینیڈا نورتھ امریکہ نورتھ امریکہ ہے کینیڈا یو ایس اے میکسیکو باقی سارا ہے کون سا سار جتے با میرے ڈھونا سی میرے ڈھونا یاد رہ گیا اس کا ملک نہیں یاد رہ گیا سار میں لانت پہ ہی نا ملکتے ہیں میرا ہیرو میرے ڈھونا سی پھر بھی بارال ارجنٹینہ سار کیوبا بھی اسی کے راؤنڈ ہے کیوبا فلوریڈا سے اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے نوے پچانوے میل ہے بہت قریب ہے اور کیوبا کی سب سے مشہور چیز امریکہ کے حوالے سے کیا ہے سار وہ ایک کانفلکٹ تھا میرے خیال سے ایک بچے کا وہ کروس کر کے چلا گیا کوئی بچے کا کانفلکٹ نہیں تھا ایک علاقہ ہے کیوبا میں جو آج بھی امریکی ملکیت ہے امریکہ کا اس کے اوپر قبضہ ہے اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارا اپنا علاقہ ہے لے سکتے ہو تو لے لو تو اس علاقے میں ایک بڑی مشہور چیز ہے گوانتانا مو بے گوانتانا مو بے گوانتانا مو بے یہ ایک بڑا مشہور گانا ہے گوانتانا مو اور یہ علمگیر نے گا رکھا ہے اس کا اردو برچنے کا علمگیر صاحب صاحب ہاں جی ہوں پہلو میریر کیسے سمارٹ جائے وہ اب بھی پیارے ہیں بڑے انہوں نے ہمیں چند بہت خوبصورت گانے دے رکھے ہیں اب آجنا فلم کے گانے بڑے اچھے تھے جی اور پھر گئی مصافتوں کو سوارنا ہے سوارنا جی مجھے دل سے نہ بھولانا جائے روکے یہ زمانہ جناب مرسائیکل پہ گانا تھا شبنم اور ندیم صاحب کا جا 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 جانے لال لال وہے تھے تھے چلاتے تھے مجھے صرف اس لیے پیارا لگیا کہ آپ کیوٹ بڑے لگ رہے ہیں مظر وائز یہ کوئی ایسا گانا نہیں تھا تو پورے شوئر مرسائل چلائی جائے اب وہ آپ گوانتا مالے گئے ہیں گوانتا نامو بڑی خوفناک جیل جس میں انہوں نے نائن الیون کے شک میں نائن الیون کی آڑ میں ایسے سے لوگوں کو وہاں پر ڈالا توبہ 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 بہت سے لوگ ایون پاکستانی ہیں جو وہ جیل کاٹ کے آئے ہوئے ہیں کہندے ہو کسے جزیرے دے ہوتے ہیں گئی ہے یعنی کہ آڑے دو آڑے پانی ہے کالا پانی ہے وہ بے ہے بے کھلیج کی شکل ہوتی ہے وہ اور وہاں چھوٹ چھوٹے جزائر ہیں بے شمار ہیں ایک جیل بڑی مشہور تھی اور دوسری ابو گریب ابو گریب جی اورنج کلر دے کہہ دی ہوں دے اسے اورنج کلر کے کپڑے پہنتے ہیں یہ امریکی جیلیں ہیں نا زیادہ جو فیڈرل گارمنٹ کے انڈل انہیں فیڈرل پریزنز کہتے ہیں ان کے یہی لباس ہوتا ہے ہمارا ایک ایڈ میرل جو کرپشن میں انوال تھا ایڈ میرل ہیڈ آف نیوی وہ ایک جیل سے رہا کیا گیا تھا جب پاکستان آیا تھا اس نے مالٹے رنگ کے کپڑے پہنے ہوتے میرا سر شرم سے جھک گیا تھا دیکھ جس کو چاہے خدا خراب کرے سر چونکہ آپ نے کرپشن کا ذکر کیا تو سر آپ اوورسیز پاکستانی ہوں کے لیے بہت سے سٹیپ آپ نے اٹھایا بھی ہے پرسوں ترسوں بڑی خدمت کی ہے چار پانچ بڑے اہم کیسز جو ہیں انہیں ہمارا کام جانت ختم ہوتا ہے نا وہ بننے لگانا ہے ہم نے لگا دیا آگے ان کی قسمت اور سرکاری امال کی پرفارمنس ہم اس کو مانیٹر کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً جس نے ڈیلیور کیا اس کی تعریف کریں گے ہیٹس آف کہیں گے اور جس نے نہیں کیا انہیں یاد دہانی کرواتے رہیں گے چند دن پہلے ہم نے بڑا تگڑا کام اس حوالے سے کیا ایک ایڈیشنل آئی جی صاحب مبینہ طور پر ایک مکان پر ڈی ایچے لہور کے گھر پر قبضہ کرنے کے مرتقب پائے گیا لیکن یہ مبینہ طور پر ابھی وان سائیڈڈ ورژن ہے ان کا ورژن ابھی آنا ہے ان سے جب پوچھا ہمارے پروڈیوسر نے تو ہی سیڈ آئی ڈونٹ رمیمبر ویری کلیرلی مجھے ذرا کیس بتا دینا انہیں بتا بھی دیں گے انہیں ڈے اور ٹو پھر ہم کوشش کریں گے کہ انہیں بلا لیں یہاں بلائیں یا اپن مائک کیفے میں بلائیں بلائیں بلکل تاکہ اٹلیسٹ وہ اپنا برجن تو دیں وہ کہیں کہ جی یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے جی سر رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہر ایک کے پاس جی رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہے اور جب تک پروو نہ ہو جائے وہ گلٹی نہیں ہے نہیں ہوتے سر اس کے ساتھ ساتھ ہم یومن رائٹس کے لیے بھی تو کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے لیگل ایڈ کے طور پہ کافی لوگ چکے یاد نہیں کتنے لوگوں نے والنٹیر کیا اب بھی کر رہے ہیں کہ جناب اوورسیز پاکستانیز کے کیسز ہمیں دیں پرو بونو نو پیسہ ٹیڈی پیسہ نہیں لیں گے بلکہ ایسے سے شیر جوان بیٹے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں اتنا عطا کر رکھا ہے ہمیں اگر خرچ کرنا پڑا تب بھی کریں گے اگر کوئی ضرورت مند لیکن اوورسیز پاکستانیز عام طور پر حاجت مند ضرورت مند نہیں ہوتے لیکن یہ جو ہیمن رائٹس والے معاملات ہیں نا مثلا جووینائلز ہیں بچے جیلوں میں خواتین خواتین اور وہ خواتین جو جیلوں میں بچے پیدا کرتی ہیں بچے پیدا کرتی ہیں جب جرم کیا ہوگا تو وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں جیل چلی گئی وہ بچہ جس نے جیل میں آنکھ کھولی وہ کیا کہے گا میری جائے پیدائش کیا ہے پھر بڑے لوگ جنہیں جرمانیں تھوڑے تھوڑے جرمانوں کی وجہ سے وہ جیلیں کاٹ رہے ہیں پھر سوالے سے یہ بیریسٹر مصباح نے مجھے بہت امپریس کیا ہے کہ یہ خاتون لنکن زن سے فارغت تحصیل ہوئی وہاں بھی رہ سکتی تھی بڑے اتمنان کے ساتھ شی کیم بیک شی اسٹیبلشت ہر اون آفیسے چھبیس وقالا وائو چونٹی فور سیون ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور مطلب ان غریب غربوں کے لیے سارا پرو بونوں کام ہے یہ سارا نیکی کا کام ہے پھر پچھلے دنوں انہوں نے اٹک میں اٹک اور ٹیکسلا وہاں کے دور دراز جتنے سکولز ہیں وہاں کے بچوں کے لیے یونیفارم کتابیں ایون سکولرشپس بھی ان کو آفر کی ایکسلنٹ اور یہ ہے قلید کامیابی یہ ڈاکٹر امجد ساکیب ہمارا جگر دیکھ لو ہمارے سامنے ویور کولیگز ان سی ایم ہاؤس پانچ کلب روڈ پہ سب کہا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو اسی پاگلے کے ہو ڈپٹی سیکٹری ہو چھڑ کے کدھر جا رہے ہیں جیو مجھے اس وقت بھی یہ میں سمجھتا ہے میرا وجدان یہ کہتا تھا کہ وہ جس طرح دھن کا پکا تھا نا وہ آدمی وہ ڈیلیور کرے گا اور میرا ایک اور وجدان ہے کہ ہم اپنی لائف میں دیکھیں گے کہ امجد ساکیب نوبل لاریٹ کے طور پہ جانا جائے گا آمین انشاءاللہ انشاءاللہ ملک ویسے ساتھا ٹھیک ہو جانا چاہیدہ اور بہت ہوگی انشاءاللہ یہ ملک بہتری کی طرف ہی جائے گا کسی ایک فرد کی وجہ سے نہیں کم از کم ایک لاکھ اٹھیں گے یہ جس طرح بیریسٹر سیدہ مصباہ کازمی ہیں جس سے ڈاکٹر امجد ساکیب ہے جیسے عبدالستار ایدی ہے سلیم آپ اور میں ملک احد کریں ہم دونوں اٹھیں اور باہر چلے جائیں اور باہر جا کے مانگیں وہ تین کنجوس بیٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ پر انتہائی کنجوس اور چندہ مانگنے لگتے ہیں جب تو ایک بے ہوش ہو جاتا ہے دو اسے پکڑ کے لے جاتے ہیں این کوئی انکرہ لگا موسیقی راگ بھی جادہ شکار بھی جادہ شکارہ ہوندھا ہے نا سارا انتہائی شکارہ اس کشتی کو کہتے ہیں جس پر مچھلی پکڑی جاتا ہے آئے ہم جانتے ہیں کشمیر میں لاب سٹوری نائنٹین فورٹی ٹو اس کا ایک گانہ ہے اس میں شکارہ کافی ہے کے طور پر استعمال کیا سر گوڑ کھا رہے آج کل کیوں اچھا تڑا کو کاشتکار کومیڈی نہیں ہوئی نہیں ویسے میں کھا رہا ہوں گوڑ تو بہتری سر آپ کو برڈ دے مبارک پچھلے دنو آپ کی برڈ دی ہی برڈ دے تو یہ کوئی مدد ہو سکتی اچھا جی آٹوا کی طرف ہمارا دھیان کیوں نہیں جا آپ کو پتا ہوا کیا تھا وہ گھر والے کہتے ہیں کہ ہم سالگیرہ منانے کہیں گئے واپس آئے تو دروازہ ٹوٹا ہوا تھا بڑے پریشان کہ کوئی چیز بھی چوری نہیں ہوئی سی سی ٹی وی میں دیکھا تو دو لوگ تھے مسلح ہاتھ میں گنز پکڑی ہیں وہ کچن کی طرف سے داخل ہوئے ہیں اور پھر جب نکلے ہیں تو ان کے ہاتھ میں جیوسز تھے اور پیٹیز تھے جو ہمارے تھے کچن میں سے فریج میں سے نکالے ہوں گے انہوں نے گرم کی ہوں گے مائکرو ویو اون میں اور مزے سے وہ نکل آئے ہوں گے حضر بھائی اپنی گاڑے کی سنائیں ہاں بہترین الحمدللہ میں نے جناب اسی آن کرا لیا ہے انہیں کارالا اسی گھڑی چلو آیا ہے اے ہو جے پراؤنے سردیاں جے رضائینا نا ملے تھے کہتا رضائینا ہی دے نہیں دے دو آنڈے ہی دے دے لات سب تو اسی کی کو باندھ ککڑی بھائی کی ہے کی کھام بہترین ہے لات سب تاڑے آسپٹل جی کو بابا ہے جنہوں تو اسی ہمیں ٹیگا لائے گا وہ گانا گٹن لاپیا بہت دفع ہوتے ہیں کوئی ویسے بھی altered sensorium کے ہوتے ہیں تو وہ ایسے بھی لکال رہے ہوتے ہیں آجا یہ اکاشا کیوں خاموش رہتی ہے آپ ہر سیگمنٹ میں ایک چھینک مار دیا گیا کچھ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اب کہ اس کا گانا رکھا جائے تر دفعہ لوگ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ اشاکہ اور دونوں بابو رانے کا اشاکہ اکاشا ہے اکاشا جی جی اکاشا اکیڑے بند ہیں جرا تیرے بارے چاہدھن بھی توں دےنا ڈویٹ گانا آکھ یا مولا ہے کہ ملتانوں ٹکڑھ لے گا صرف میرے پچھے ہیں اللہ دی کس میں آگا ماجد تیرا خانہ خراب ہوگا اوہ روپی تو سنا تیرے سٹند ٹھیک ہے سٹند ہوتا ہے سلیم آپ رائیڈنگ کرتے ہیں میں کیوں کرا میں سلطانہ ڈاکو دا ساڑا ہوں میں رائیڈنگ کروں جا کے کیوں میں کرا میں سلطانہ ڈاکو دا ساڑا ہوں اچھا ہی منو پاگل جا سمید ہے مستجی ہے کہ اندھی کردائی گا ہوتے ہیں ساڑے شو اٹا ٹائم دوک پاگل بیٹھے اندھے اکثر اے بیکھو تسری جڑی گار کر دیں مرے تسری اگر شہر اٹاوہ اٹاوہ یعنی کہ بسپرچ بھی فمل ہو رہا ہے اٹاوہ شدی نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ آپ جنا سے ٹائم